بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سولہ اکتوبر برو سنوار ہم بات کریں گے دو ایمشیوز کے حوالے سے سپریم کورا پاکستان کا ایک فیصلہ آتا ہے گیارہ اکتوبر کو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے اور فیصلہ دیا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے وہ ہی اسی کو ہی دیکھا جاتا ہے اور سپریم کورا پاکستان پابند ہے پارلیمنٹ کا قانون کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے اس قانون میں ایسا کیا تھا اس قانون میں نواز شریف کو اپیل کا حق دیا گیا تھا ماضی سے جس کی وجہ سے ساتھ رکنی بینچ اس بات پر بار بار پارلیمنٹ کی بات کہا رہا تھا یہ پارلیمنٹ کے اور جو وان ایٹی فور تھری کے تحت سابقا جتنے بھی کیسز تھے ان سابقا دوبارہ سے سابق جو چیف جسٹسز تھے ان کے فیصلے دوبارہ سے ری اوپن کرنے کا معاملہ تھا تو اس پر تو کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے حالانکہ آئین سپریم ہوتا ہے لیکن عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی بنا دی اس کے اوپر ہمپا بند ہے لیکن جب اپنے متعلق جو آپ کو پسند نہیں ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون یہ تو ہمارے اوپر اپلی کیبل نہیں ہے یہ ہمارے اوپر نافذ نہیں ہے ہے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون اور اسی قانون کی پارلیمنٹ کے قانون کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے بھلے تھوڑے لوگ تھے لیکن ایک بندے سے تو بہتر تھا تو ساتھ جب اپنے حوالے سے جو چیز خود کو چونکہ وہاں معاملہ تھا اپیل کے حق کا اور وہ ماضی کے حق کا تھا وہ تو آخر میں آکے جسٹس یا یا فریدی صاحب ڈٹ گئے جس کی وجہ سے وہ اپیل کا ماضی سے طلاق نہ ہو سکا لیکن مقصد تو یہی تھا باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں عام آدمی کے لئے تو کوئی ریلیف کے لئے تھا نہیں یا سارا کچھ بہرحال دوسری جانب ایک ہزار درخواستیں تھیں فیول آڈجسمنٹ کے حوالے سے لاہورہ ایک ہورٹ کے فیصلے کے خلاف مختلف بجلی کی کمپنیوں کی اس پر جو فیصلہ سامنے آئے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور نقیب اللہ قتل کیس کے مقدمے کا زمنی چلان تاہال کراچی کی انصداد دشتگردی عدالت میں جمع نہ کرایا جا سکا جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ مقدمے کا زمنی چلان عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جا رہا تفتیشی افسر نے بتایا کہ مقدمے کا چلان پروسیکیوٹر جنرل آفس میں جمع کروا دیا ہے چلان کی سکروٹنی کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے تفتیشی افسر کو کیس کا چلان پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے دوسری جانب ملزمان کی وکیل کی جانب سے کیس دوسری عدالت مندقل کرنے کی درخواست دائر کی گئی ملزمان سابق احسد چوہ امانولہ مروت گدا حسین صداقت حسین ریاض احمد راجہ شمیم اور محسن عباس عدالت میں پیش ہوئے جبکہ مقدمے کا مرکزی ملزم سابق پولیس افسر شویب شوٹر زمانت پر رہا ہے عدالت نے جیل حکام کو گرفتار ملزمان کو بھی آئندہ سمات پر پیش کرنے کا حکم دیا پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں سابق ایس ایس پی ملیر رو انوار سمیت اٹھارہ پولیس افسران و احلکاروں کو بری کیا جا چکا ہے سابق ایس ایس چو امان اللہ مروت سمیت سات پولیس احلکار اور جو پولیس افسران تھے وہ مفرور تھے سات مفرور ملزمان نے انصداد دشتگردی عدالت کے فیصلے کے بعد خود کو سرینڈر کیا تھا جب مرکزی ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا اس فیصلے کے بعد جو مفرور تھے پھر وہ بھی پیش ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف جو کیس ہے اس کو بھی اسی کے مطابق نہیں مٹایا جائے انہوں نے زمانتیں حاصل کی اور ان کی ہاں تک کیونکہ وہ پہلے اس میں اشتہاری تھے تو پھر زمنی چلان جمع ہونا تھا عدالت میں زمنی چلان جمع نہیں ہوا تھا اب نکیب اللہ محسود کو تو انصاف نہ ملا دوہزار اٹھارہ میں قتل کیا گیا روہ انوار کو بھی بائزت بری کر دیا گیا ہے باقی ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے اب جو چھ سات رہ گئے تھے جو مفرور ملزمان تھے ان کے حوالے سے زمنی چلان پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اٹھارہ اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھارہ اکتوبر کو ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور سپریم کورٹ آ پاکستان میں اہم ایک ایس کے سماعت ہوئی لاہور ای کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا فیول پرائس اڈیجاسمنٹ کے حوالے سے علی باقی نشفی صاحب کا فیصلہ تھا جس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور عدالت کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے یہاں تک ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے آرٹیکل ون نائنٹی نائن پڑھنے ہی چھوڑ دیا ہے اور کس طریقے سے وہ اس طرح کے فیصلے دے سکتے ہیں سپریم کورٹ میں فیول پرائس اڈیجاسمنٹ غیر قانونی قرار دینے کے خلاف نیپرا اور سابق وابڈا تقسیم کار کمپنیاں جو ڈسکوز تھی ان کی جانب سے درخواستوں پر سمات ہوئی بجلی کی ترسیل کمپنیوں کے وکیل منور اسلام نے استدلال کیا کہ لہور ای کورٹ کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ فیول پرائس اڈیجاسمنٹ کیا ہے اور یہ چارج کیوں ہوتی ہے لہور ای کورٹ کے سنگل جج نے اپنے اختیار سے باہر جا کے فیصلہ کیا وکیل نے موقع اپنا ہے کہ لہور ای کورٹ کے سنگل جج نے فیصلے میں کہا کہ بجلی کے پانچ سو یونٹ سے زائد استعمال پر اضافی چارجز وصول کیا جائیں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ لہور ای کورٹ کے سامنے تو درخواست میں یہ استعداہ ہی نہیں کی گئی تھی تو فیصلہ کیسے دیا گیا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں پانچ سو یونٹ کی حد کس بنیاد پر مقرر کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ پانچ سو یونٹ سے زائد جس کے یونٹ ہوں گے مثلا کوئی فیکٹری ہیں کوئی کمپنی ہیں تو ان پر فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ان کے بلوں میں شامل ہونی چاہیے جو عام لوگ ہیں ان کے بلوں میں شامل نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ لہور ای کورٹ کا فیول پرائیس ایڈجسمنٹ غیر قانونی قرار دینا کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر قابل عمل نہیں ہے نیپرا اپلیٹ رائیبونل میں سارف کمپنی ہیں پندرہ دن میں فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کے خلاف اپیلیں دائر کریں نیپرا اپلیٹ رائیبونل دس دن میں اپیلیں مقرر کریں بجلی کمپنیوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مئی دوہزار بائیس میں جب فیول پرائیس ایڈجسمنٹ لگایا گیا تب نیپرا کی تشکیل غیر آئینی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر نیپرا کی تشکیل غیر آئینی تھی تو جج کو اس پر فیصلہ دینا چاہیے تھا لاہور ای کورڈ کے سنگر رکنی بینچ نے اپنے اختیار سے باہر نکل کر جس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ای کورڈ کے ججز آرٹیکل ایک سو نانانوے پڑھنا بھول جاتے ہیں کیا ہائی کورڈ کا جاتی یہ کہہ سکتے کہ پانسو یونٹ بجل استعمال پر بجلی کا بل یہ ہوگا اتر مناللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورڈ سمیت کوئی بھی عدالت نیپرا کی تقنیقی معاملات نہیں دیکھ سکتا لاہور ای کورڈ نے وہ فیصلہ دیا جس کی درخواستوں میں استعداہ ہی نہیں کی گئی تھی چیف جسٹس نے ریماغ دیا کہ بہتر ہوگا تقنیقی معاملات نیپرا کے سامنے ہی اٹھائے جائیں ٹورنی جنرل نے کہا کہ نیپرا اور ڈسکوز کو ٹرائبونل میں معاملہ چیلنج کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہے سپریم کورڈ نے آج سے بجلی کی ترسیلی کمپنیوں کو فیول پرائز ایڈجسمنٹ وصول کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کمپنیز اور سنتوں سے لاہور ای کورڈ کے فیصلے کے بعد واجب الادا رکم نیپرا اپلیٹ ٹرائبونل کے فیصلے سے مشروط ہوگی ٹیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جسٹس امین ادین خان اور اتر من اللہ نے سمات کی اور بینچ نے ایک ہزار نوے درخواستیں نمٹاتے ہوئے فیول پرائز ایڈجسمنٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے لاہور ای کورڈ کا فیصلہ کلہ دم قرار دے دیا عدالت عزمہ نے کہا کہ نیپرا اپلیٹ ٹرائبونل جلد از جلد قانونی میاد کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرے لاہور ای کورڈ نے نیپرا کی جانب سے فیول پرائز ایڈجسمنٹ لیوی نرخوں کو سیمائی ایڈجسمنٹ اور مخصوص مدد کے دوران ٹیرف حیثیت کی سنتی کی سنتی سے کمرشل میں تبدیلی کلہ دم قرار دیا تھا عدالت نے اپنے فیصلہ میں کہا تھا کہ جو نیپرا ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے سستے ذراعہ تلاش کرنے کی ہدایت کی تھی اور وفاقی حکومت کو پانسو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کو زیادہ سے زیادہ سبسیڈی فرام کرنے کا حکم دیا تھا اگست دوہزار بائیس میں سیکڑوں سارفین کی جانب سے دیر درخواستوں پر دس اکتوبر دوہزار بائیس کو محفوظ فیصلہ سنایا گیا تھا گھریلو سنتی اور کمرشل سارفین درخواست گزاروں نے جولائی کے مہینے کے لیے فیول پرائس اڈجسمنٹ اور دیگر لیویز کی وصولی کو اس منیاد پر چیلنج کیا تھا کہ نیپرا اپنے ایکٹ کے سیکشن تین کے تحت مکمل طور پر تشکین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے کا اہل نہیں تھا علی با کے نجفی نے نیپرا کو عدیت کی کہ سارفین کو مانا چارلز کے بارے میں اگاہ کیا جائے اور فیول پرائس اڈجسمنٹ سات روز سے زیادہ کی نہیں ہوگی اور سی ماہی ٹریف اڈجسمنٹ قانونی مدت سے زیادہ نہیں ہوگا اب چونکہ وہ فیصلہ چیلنج ہو چکا تھا اور ہمارے ہاں تو فیول اڈجسمنٹ وہ لے رہے تھے عمل درامد نہیں ہوا تھا یہ جو آپ کو بجلی کے بل اتنے بھاری بھرکم بل ملتے ہیں تو اس میں وہ فیول اڈجسمنٹ بھی حاصل کر رہے تھے بھلے معاملہ سپریم کورڈ آب اکسان میں پینڈنگ تھا یا بھلے ہائی کورڈ کے سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اور وہ اس کے اپنی مانمانیاں ان کی جاری تھیں آج اس کو سپریم کورڈ آب پاکسان نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے جس سپریم کورڈ آب پاکسان سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو مہنگی مہنگائی ہے بجلی کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی ریلیف دیا جائے گا اور جماعت اسلامی تو ایک درخواست بھی دیر کر چکی ہے سپریم کورڈ آب پاکسان میں لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ریلیف دیا جاتا وہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عوام کے مفاد کے حوالے سے چیزوں کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے سپریم کورڈ آب پاکسان نے کہا ہے کہ معلومات تگرسائی کے قانون کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا انفرمیشن ایکٹ جو ہے اس کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ وہ درخواست جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ملازمین کی تمام تفصیلات سپریم کورڈ اپنے ملازمین کی تمام تفصیلات دے انفرمیشن ایکٹ کے تحت یہ معلومات دی جائیں اب چونکہ صرف ملازمین کی مانگی گئی تھی ابھی ججز کی اور ججز کی فیملیز کی نہیں مانگی گئی تھی تو اس حد تک تو عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جو انفرمیشن کمیشن نے انفرمیشن ایکٹ کے تحت سپریم کورڈ کے ریجسٹار کو حکم دی ہے وہ درست نہیں ہے چونکہ ہمارے اوپر سپریم کورڈ کہتی ہے ہمارے اوپر انفرمیشن ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہوتا انفرمیشن ایکٹ بنانے والی پارلیمنٹ جب پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنا دیا تو پچھلے ہفتے تو ہم جو لائیو ٹرانسمیشن میں یہ سنتے رہے کہ پارلیمنٹ جیسی بھی لوڑی لنگڑی ہے جیسی بھی قانون سازی کر دی ہے بھلے بندے پورے نہیں ہیں بھلے جہاں آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تھی وہاں عام قانون سازی کی گئی ہے اور عام قانون سازی کے ذریعے کام چلانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود پارلیمنٹ نے بنا دیا تو بس بات ختم ہو گئی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو عزت دینا ہوگی وہی انفرمیشن ایکٹ جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس کو عزت دینے کے لیے ہماری سپریم کورٹ تیار نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون انفرمیشن ایکٹ اس کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہوتا بلکہ ہم پر آرٹیکل انیس ایک ہے صرف اطلاق ہوتا ہے عدالت عظمہ نے آرٹیکل انیس ایک اطاعت درخواست گزار کی اسلام ودائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ریجسٹر سپریم کورٹ کو ہدایت دی کے ساتھ روز میں ملازمین کی تفصیلات درخواست گزار کو فرام کی جائیں چونکہ انفرمیشن ایکٹ کی حد تک عدالت نے کہا کہ وہ ہمارے اوپر اپلی قیبل نہیں ہوتا ملازمین کی انفرمیشن دینے کے حوالے سے عدالت نے استعداء منظور کر لی لیکن ہمیشہ کے لیے راستہ بھی بند کر دیا کہ جو انفرمیشن ایکٹ کے تحت ہے چونکہ انفرمیشن کمیشن بننا ہی انفرمیشن ایکٹ کے تحت ہے وہ انفرمیشن ایکٹ سے ہٹ کے کوئی کام کر نہیں سکتا تو اس وجہ سے اب عدالت نے انفرمیشن ایکٹ کا اور انفرمیشن کمیشن کا ہمیشہ کے لیے عالی عدلیہ کے حوالے سے راستہ بھی روک دیا اور اس درخواست گزار کی حد تک جو ریلیف تھا ملازمین کا وہ بھی دے دیا سپریم کورڈ معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات کی فرامی کے بارے میں ایک اپیل کا فیصلہ جاری کیا قاضی فیضی صاحب نے فیصلہ سنایا متفقہ فیصلے میں عدالت عزمہ نے قرار دیا کہ معلومات تک رسائی کے قانون کے اطلاق سپریم کورڈ پر نہیں ہوتا یہ الفاظیں قاضی فیضی صاحب کے فیصلے کے معلومات تک رسائی کے قانون کے اطلاق سپریم کورڈ پر نہیں ہوتا اور کھلی عدالت میں سنائے کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ معلومات کی حصول کا تقاضی کرنے والے پروجوہات بتانا لازم ہے اگر کوئی انفرمیشن مانگتا تو وہ یہ بھی بتائے اس کو انفرمیشن کیوں چاہیے یہ جو حالانکہ آئین نے کہا ہے جی کہ اگر آپ کوئی بھی شہری ہے اس کو انفرمیشن چاہیے تو وہ لے سکتا ہے اب عدالت نے شرط عید کر دی ہے کہ وہ بھی پہلے وجوہات بھی بتائے گا وجوہات بتانا لازم ہے اس طرح معلومات فرام کرنے والا وجوہات کے جائزے کا بھی پابند ہے فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کنٹرا کورٹ اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جمع کرائے گی فیس بھی واپس کی جائے فیصلے میں کہا گیا کہ اتر من اللہ صاحب نے اضافی نوٹ میں تحریر کیا کہ تفصیلی فیصلے کو اردو میں جاری کیا جائے گا مختار احمد نامی درخواست گزار نے معلومات تک رسائی ایکٹ انفرمیشن ایکٹ کے در سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات فرام کرنے کا مطالبہ کیا تھا ریجسٹار سپریم کورٹ کے انکار کے بعد درخواست گزار نے انفرمیشن کمیشن سے رجوع کیا انفرمیشن کمیشن نے ریجسٹار سپریم کورٹ کو معلومات فرام کرنے کی ہدایت کی تھی ریجسٹار سپریم کورٹ نے معاملہ اسلام ادھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلام ادھائی کورٹ نے انفرمیشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا اس اسلام ادھائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو ملازمین کی انفرمیشن دینے کے حد تک درخواست منظور کر لی لیکن انفرمیشن ایکٹ سپریم کورٹ پر اپلیکیبل نہیں ہوتا اور اگر کسی نے انفرمیشن لینی ہے تو اس کو ویلڈ ریزنز بتانی ہوں گی تب بھی وہ کوئی انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے اللہ پاک پاکستان کا حمیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات